سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیالی ایسی ہوں گے اور میرے دعا ہے کہ اللہ تلا آپ کو ہمیشہ اپنے فضو ایمان میں رکھے چوتھی اسائیمنٹ سے آج ہمارا اردو کا آخری لیکچر ہے انشاءاللہ چوتھی اسائیمنٹ کا سیچیڈی کو آن لینڈ ٹیسٹ ہوگا اور امید رکھتی ہوں کہ سب بچی اچھا اچھا ٹیسٹ کریں گے آج کی لیسن کے طرف چلتے ہیں آج کا ہمارا سبق ہے حصہ درامر سے مضمون صبح کی شہر جیسے کہ بچوں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ صبح کی شہر انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور صبح کی شہر سے انسان اپنا ہر کام اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے کر سکتا ہے تو آج کا ہمارا سبق ہے مضمون صبح کی شہر اس کو پڑھتے ہیں کچھ لینے میں نے کٹوا دی ہیں صبح کی شہر ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے صبح کے وقت موسم بہت خوشکوار ہوتا ہے ہوا بہت صاف اور تازہ ہوتی ہے تازہ ہوا سے ہمارے جسم کو اکسیجن ملتی ہے یعنی کہ صبح کے وقت موسم جو وہ پیارا ہوتا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو جو ہے ملتی ہے اور ہمارا جسم جو وہ تازہ ہو جاتا ہے صبح کی شہر سے سستی دور ہو جاتی ہے اور انسان دن پر اپنا کام محنت اور شوق سے کرتا ہے یعنی کہ صبح کی شہر کرنے والے انسان کے جسم سے سستی دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ہر کام اچھی طریقے سے کر سکتا ہے صبح کی شہر کے لیے اگر کسی نہر یا دریاء کے کنارے یا کسی باغ میں چلے جائیں تو اور بھی لطف آتا ہے صبح کے سہانی فضاء میں باغ میں جانے سے انسان ترو تازہ ہو جاتا ہے یعنی کہ صبح کی شہر کرنے کے لیے انسان اگر کسی نہر یا دریاء کے کنارے یا کسی باغ میں چلا جائے تو وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے یعنی کہ اسے زیادہ مزا آتا ہے صبح کے وقت چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہوا سے انسان ترو تازہ ہو جاتا ہے اس وقت تھنڈی ہوا اور سبزہ آنکھوں کو سکون بخشتا ہے خاص پر ننگے پاؤں چلنا آنکھوں کے لیے مفید ہے اس سے دماغ ترو تازہ ہو جاتا ہے یعنی کہ صبح کے وقت جب ہم سیر کرنے کے لیے جائیں تو وہاں پر تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں وہ ایک قسم کا سکون بخشتا ہے اور جب ہم خاص پر ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے ہماری آنکھوں کو سکون ملتا ہے تو ہمارا دماغ بھی جوہت اور تازہ ہو جاتا ہے یہ دماغی تھکاور دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو لوگ سارا دن دماغی کام کرتے ہیں یا دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سبا کی سیر ضرور کریں سبا کی سیر ضرور کیا کریں یعنی کہ ایسا انسان جو دن پر لکھنے پڑنے کا آپ کرتا ہے یا دفتروں میں بیٹھ کر کیمپیوٹر پر جوہ سارا دن کام کرتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سبا کی سیر کریں کیونکہ ان کے لئے سبا کی سیر جو ہے دماغی تھکاور دور کرنے کا دماغی تھکاور دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمیں چاہیے کہ روزانہ صبح کی سیر کریں تاکہ ہم قدرت کی حسین مناظر ہوتا ہے دیکھنے والی چیز سے لطف اندوز ہو سکے اور ہماری صحت بھی اچھی رہے یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ صبح کی سیر کریں اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزوں کو دے کر لطف اندوز ہوں اور ان سے فائدہ حاصل کریں جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی تو بچوں آج کی آپ کی یہی سیرمیٹ ہے مضمون صبح کی سیر کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہمیشہ خوش رکھی ہو کہ اللہ حافظ